کہ اگر ہم ہی نہیں ایک دوسری کی حلپ کریں گے تو کچھ ہلو گائز دس از این مول تو آج کی ویڈیو کا امارا ٹاپک ہے کہ جب ہم کسی اور پروینس میں موہ ہوتے ہیں یا پھر آپ نوبش کوش آنے کا سوچ رہے ہو تو آپ کیسے میک شور کر سکتے ہو کہ جس کمپنی کے ساتھ آپ کام کرنے جا رہے ہو یا پھر کون سی کمپنی ہمیں پی آر میں حلپ کریں گی جب میں انٹیریو میں تھا میرے اتنی عیدہ کوشنز تھے میں یوٹیوب پر ویڈیوز دیکھتا تھا کہ مجھے کہیں نہ کہیں سے کوئی انفرمیشن مل جائے میں اپنا بیسٹ ٹرائے کرتا تھا بٹ مجھے کبھی نہیں پتا لگا مجھے تھا کہ کوئی مجھے ایسا بتا دے کہ کون سے کمپنی کے ساتھ کام کروں ان کی کیا ایکسپیکٹیشنز رہتی ہیں کون سے جو جوابز ہیں ان کی زیادہ ڈیمانڈ ہیں کون سے ایریے میں میں جاؤں مجھے کسی نے کچھ قائد نہیں کرا تو پھر میں نے سوچا کہ چلو خود ایکسپلور کر لیتے ہیں کچھ نہ کچھ سیکھیں گے اور پھر خود ایک ویڈیو بنا کر باقی ایک انفرمیشن پروائیڈ کر دیں گے تو یہ ویڈیو آپ کے لئے بڑی ہی حل فر رہے گی بٹ اس ویڈیو میں میں یہاں پہ یہ بھی نہیں ہے کہ پوری لسٹ آپ کو بتا دوں گا کہ کون سے کمپنی حلپ کرتی ہے بٹ اس سے آپ کا ٹائم سیو ہو سکتا ہے تو نواش کوش ہے جب آپ موو ہوتے ہو یہاں پہ الگ الگ پروگرامز ہیں یہاں پہ ایک تو پی این پی کا پروگرام ہے یہاں پہ ایک اے ای پی پی ہے پی این پی میں آپ کا ایمپلوائر چاہے ڈیزیگنیٹڈ ہے چاہے نہیں ہے آپ لگا سکتے ہو پر جب باری ای ای پی پی کے آتی ہے آپ صرف ڈیزیگنیٹڈ ایمپلوائرز کے ساتھ ہی کام کر سکتے ہو یہ پی این پی ہے اس کی بھی کوئی شرطیں ہیں آپ کے ایمپلوائر کیلئے وہ ریکوئیرمنٹس ہوتی ہیں پھر ہی وہ آپ کی پی این پی میں ہلپ کر سکتے یہاں پہ جب میری پہلی جوب تھی میں نے وہ اپلائی کری کار رینٹل کمپنی بڑی ہی اچھی جوب ہے الگ الگ گاڑیاں چلانے کو مر رہی تھی ان کے فیچرز دیکھے بڑا اچھا لگا کام اچھی کمیشن مار رہی تھی کوئی پیسہ گمار رہے تھے اور بعد میں پتہ لگا کہ کمپنی والے تو ہلپ ہی نہیں کر رہے پھر میں کال سینٹر میں گیا انہوں نے ابھی منع کر دیا پھر مجھے ایک پوائنٹ پہ لگا کہ زیادہ ہی فیننگ لے لی تھی میں نے موو ہونے کے پہلے کہ میں خود اکیلہ کر لوں گا اب میں کیا کروں پھر میں نے سوچا کہ یہ پرابلم ایک پارٹ آف لائف ہے یا جو بھی میرا یہ پرسیہ سیس کا ایک پارٹ ہے کوئی اور جوب مل جائے گی تو یہاں سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے کہ یہ بہت زیادہ بڑی کمپنیز ہیں یہ بہت زیادہ تر وہ آپ کو پروائیڈ نہیں کرتے کیونکہ ان کے پاس بہت زیادہ بندے ہوتے ہیں اے آئی پی پی میں جو ڈیزیگنیٹڈ ایمپلائیڈز ہوتے ہیں ان کا میننگ یہ ہے کہ ان کو کافی لوگوں کی لوڈ ہے جو فورن ورکرز ہیں وہ ان کو ہائر کرنا چاہتے ہیں وہ ڈیزیگنیٹڈ ہوتے ہیں ان کو ڈیزیگنیٹڈ کا پروف ہوتا ہے ان کے پاس تو ان کے ساتھ جب آپ کام کرتے ہو ان کو سب کچھ پتا ہوتا ہے کہ یہ پی آر کا کیا سین ہے تو پہلو تو آپ ڈیزیگنیٹڈ ایمپلائیڈ ڈون سکتے ہو پھر اس کے بعد کچھ ایمپلائیڈز کو نہیں پتا ہوتا کہ ڈیزیگنیٹڈ کیسے لینی ہے تو کچھ ہمارے لوگ بھئی ان کو بتاتے کہ آپ ڈیزیگنیٹڈ لے لو ان کافیوں نے ڈیزیگنیٹڈ لئی بھی ہے جب وہ دیکھتے ہیں کہ اتنا سٹاف ہمارے لئے اتنا ہرڈ ورک کر رہے ہیں تو وہ ڈیزیگنیٹڈ نہیں لیتے ہیں اور وہ اے اے پی پی میں ان کی فائل بھی لگا دیتے ہیں یہ بھی یہاں پہ ہوتا ہے میں نے خود یہ دیکھا بھی ہے تو آپ ایسا مت سمجھنا یہ آپ کا ایمپلائیڈ ڈیزیگنیٹڈ نہیں لے گا اگر آپ کا ایمپلائیڈ ڈیزیگنیٹڈ نہیں دے رہا بٹ وہ لوکل بزنس ہے اس کے پاس شورٹیج ہے تو بھی وہ آپ کی پی این پی میں ہلپ کر دیتے ہیں تو یہاں پہ آپ ایسٹوڈنٹس وغیرہ میں ٹرائی کرو یہاں کی جو لوکل سٹورز ہیں جو نووش کوشیاں میں اون کرے ہوئے ہیں وہاں پہ آپ اپلائی کرنے کے کوشش کرو کیونکہ وہ انڈریسٹینڈ کرتے ہیں اور پھر وہ آپ کی ہلپ بھی کر دیتے ہیں ابھی کوششن آتا ہے کہ ہمیں کوئی لسٹ مل سکتے ہیں یا نہیں لسٹ آپ کو اے ای پی پی کا جو پروگرام ہے ڈیزیگنیٹڈ ایمپلائیرز وہ آپ کو ویب سائٹ پہ مل جائے گی اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں ایڈ کر دوں گا یہاں پہ ایک چیز آپ کو دیان میں رکھنی ہے آپ نے اپنا ہوم ٹاؤن چھوڑا کچھ بننے کے لیے ہے نا آپ پہلے اپنے کنٹری سے کینیڈ آئے اپنا ہارڈ ورک کرا سٹیڈی کمپلیٹ کری ورک پرمیٹ پہ آئے ورک پرمیٹ پہ وہ آپ نے ایکسپیرینس لیا ابھی آپ کسی اور پروینس میں جا رہے ہو اگر آپ نے اپنا ہوم ٹاؤن نہیں چھوڑ دیا تو پروینس چھوڑنا کوئی بڑی بات نہیں ہے اینڈ یہاں پہ آپ کو ایک چیز اور انڈرسٹینڈ کرنی بڑے گی سپوز کرو آپ نوبش خوشے آگئے ہیلیفیکس میں اگر آپ کو جا مر رہی ہے سیڈنی میں اگر آپ اتنی دور آ چکے ہو بات پی آر پہ آ رہی ہے تو اگر آپ کو دو تین سو کلومیٹر دور جانا پڑ رہا ہے تو وہاں پہ اتنا سوچو مت آپ ٹائم سے رمو ہو جاؤں ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم ٹائم ویسٹ کریں کیونکہ اس کا کامپیٹیشن ڈیلی بڑھ رہا ہے ڈیلی بھئی بہت لوگ مو ہو رہے ہیں سبی کو پی آر چاہیے میں پریے کرتا ہوں کہ سبی کو ملے کیونکہ آپ کی فیملی نے آپ کے لئے اتنا ہارڈ ورک کر ہے آپ ابھی اپنا بیسٹ ٹرائی کر رہے ہیں چاہتا ہوں کہ ہر ایک پرسن کو جاؤں ملے بات ہمیں یہ بھی انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا کہ جہاں پہ بھی آپ کو اپرچنیٹی ملتی ہے وہاں پہ جاؤ اور سبی کی ہیلپ کرو کیونکہ اگر ہم ہی نہیں ایک دوسرے کی ہیلپ کریں گے تو کچھ میں کچھ لوگ ہوں گے جو مجبوری کیا فائدہ اٹھائیں گے اور ہمارے کچھ لوگوں کو اتنے پیسے دینے پڑیں گے اس جاب کو لینے کے لئے ایسا مت ہونے دینا یہ چیزیں اسی لئے ہو رہی ہیں کیونکہ ہم سبی ایک دوسرے کی ہیلپ نہیں کر رہے ہیں اس پوائنٹ کو سمجھنے کی کوشش کرو آپ ڈیزنگ نیٹڈ ایمپلائی ڈونڈ سکتے ہو میرے ساتھ یہر میں تین چار کمپنیز کے ساتھ بات کری سبی نے منع کر دیا تو میں آپ کو کہوں گا جو بڑی کمپنیز ہیں ان کے ساتھ کام مت کرو جو یہاں پہ لوکل بزنس ہے یا ہیسے کہ ٹیم ہورٹنز کے اونر جو ہوتے ہیں جو ٹیم ہورٹنز کے فرینچائز ہوگی الگ الگ ان کے سٹورز ہوتے ہیں کچھ ڈیزنگ نیٹڈ بھی ہیں میکڈانلز ہو گیا اور باقی کچھ گیس ٹیشنز ہو گئے سب ہی ڈیزنگ نیٹڈ نہیں ہوتے کچھ ہوتے ہیں ابھی بات آتی ہے کہ کیسے پوچھیں ہم کہ بھئی آپ میری ہیلپ کرو گی یا نہیں میں خود سوچتا تھا کہ انٹرویو میں پوچھیں یا پھر بھئی جب ٹریننگ ہوگی اس کے بعد پوچھیں تو یہاں بھی میں ایک چیز کلیر کر دوں جو اے اے پی پی کا پروگرام ہے یا پھر پی آر کا پروگرام ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انڈیا سے لوگ آتی ہیں صرف انہی کو چاہیے مدین اور اسکوشہ میں اور کنٹری کے بھی کافی لوگ دیکھی ہیں جو اے اے پی پی میں فائل لگا رہے ہیں تو صرف ہم ہی نہیں پوچھ رہے باقی لوگ بھی پوچھتے ہیں ان کے لیے بڑی کومن سی ریڈ ہے بٹ ابھی چوائے سنکی ہے کہ وہ آپ کی ہیلپ کریں گے یا نہیں کریں گے تو جتنا جلدی ہو سکے آپ اتنا جلدی پوچھ لو دیکھاؤں گا اب ای میل کرو مینجر کو مینجر نہیں ہے تو اچ آر کو میل کر سکتے ہو جو بڑی کمپنیز ہوتی ہیں جو ان کی ایچ آر ہوتی ہیں ان کا بھی الگی ایٹیٹوڈ ہوتا ہے کہ مینجر کو ایچ آر ایچ آر کو میل پانی پڑتی ہے پھر وہ رسپانس دیتی ہے پھر آپ اس کے بعد آپ کا مینجر آپ کو بتاتا ہے تو یہاں پہ یہ آپ کو دیان میں رکھنا پڑتا ہے یہ لوکل وزنس ہوتے ہیں ان کا خود کا کام ہوتا ہے تو آپ ان سے ڈریکٹلی بات کر سکتے ہو تو ای ہوپ اس سے کچھ نہ کچھ آپ کی حل ہو جائے گی میں نے آپ کو بتا دیا کہ کہاں پہ اپلائی کرنے کا فائدہ ہے کہاں پہ نہیں کوئی بھی آپ کا کوشن ہے نیچے آپ کومنٹ سکشنیں پوچھ سکتے ہو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی پلیز اس کو لائک کرنا اپنے فرینز کے ساتھ بھی شیئر کرنا این چینل کو سبسکرائب کرنا مت پھولنا تھنکس فر واشنگ دس ویڈیو ہیو ایو وانڈرفل دے